گیارہ دن نہ گزرنے پائیں گے یعنی کہ عمل ختم ہوتے جائے گا دولت، رزق، پیسہ، مال، اسواب ہر چیز اللہ آپ کا مقدر فرما دیں گے غموں نے تجھ کو جھگی رہا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو سلاللہ علیہ کا یا یا رسول اللہ دوستو میری نظر میں درود پاک سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں یاد رکھئے لیکن اس میں اس ویڈیو میں جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا اللہ کی فضل سے اللہ کی عطا سے اتنے بڑے درویش اتنے بڑے ولی کامل کا بتایا ہوا وظیفہ ہے کہ جنہوں نے جو بات کہی پوری ہوئی اللہ کی فضل سے ویڈیو کا آغاز ہے اعوذ بالاہم نے شیطور نجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار درود پاک پڑھیں میرے کہنے پر انشاءاللہ آپ کی تقدیر چمک جائے گی کیونکہ دوستو واقعی شاعر صحیح کہتا ہے کہ اگر تمہیں غم گیر لے دکھ گیر لے پرشاریاں گیر لے تو درود پاک پڑھو ٹھیک ہے صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک میں بھی ارشاد باری تعالی ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةُ هُو يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا يَوَلَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا کہ اے ایمان والو اللہ تعالی دیکھیں اللہ بھی یہ نہیں کہ کوئی ایمان والے پڑھتے ہیں فرشتے پڑھتے ہیں نہیں اے ایمان والو اللہ تعالی اور اس کے فرشتے درود اور سلام بھیجتے ہیں کس پر؟ حضرت محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لہٰذا تم بھی تم بھی حضور نبی مقبر نور حضرت محمد صل اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو تو دوستو میں حضرت آلہ حضرت جناب احمد رضا خان صاحب رلوی رحمت اللہ علیہ تو دوستو میں آپ کو جس ولی کامل کا وظیفہ بتانے لگا ہوں جناب حضرت امام احمد رضا خان صاحب کا یہ بتایا ہوا عمل ہے جس کا میں آپ کو ثبوت بھی دے رہا ہوں یہ کتاب ہے ملفو ذاتِ آلہ حضرت یہ لکھا ہوا رہا ہے ملفو ذاتِ آلہ حضرت دوستو یاد رکھئے کہ وہ ایک شعر ہے پجابی کا وہ کہتا ہے کہ قدر قدر پھلاندی گرج کی جانے اوے مردے کھاونے والی قدر پھلاندی بلبل جانے صاف صاف اوے صاف دماغا والی تو اولیاء اکرام کے وظیفے ان کو ہی سمجھ آتے ہیں جو صاف دماغ کے ہوتے ہیں دوستو میں یہاں پر اتنا آپ کو کہنا چاہوں گا کہ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ آپ کا جو یہ سر اور اسمان اس کے درمیان کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے نہ ٹوپی نہ چھت نہ کوئی اور مطلب ہے کہ چھپر وغیرہ کچھ نہیں رات کا ٹائم اور نمازِ شاہ کے بعد آپ نے کھلے اسمان کے نیچے پانچ سو مرتبہ ایک لفظ پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے وہ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ کی دیکھیں بات سنیں اعلیٰ حضرت نے یہی سوچ کر اسی لئے یہ وظیفہ پتایا ہے کہ کوئی چھت آپ کے درمیان میں یا ٹوپی بھی نہیں ہونی چاہیے ہاں خواتین ڈوبٹے کے بغیر یہ عمل نہیں کر سکتی خواتین کی بات ہو رہا ہے تو مرد ازرار اپنے اوپر چھت کو بھی نہ آنے دیں اور اپنے سر پر کوئی مطلب ہے کوئی کپڑا یا ٹوپی بھی نہ رکھیں اور یہ جو چھت آپ کے سر پر نہیں ہوگی اس سے کیا مقصد ہے کہ دولت چھتیں پھوڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی آپ کی ہر کمیابی آپ کا ہر نصیب کھل جائے گا جاگتی آنکھوں سے جو آپ مجزات دیکھو گے میں کہتا ہوں آپ نے کبھی سوئی ہوئی آنکھوں سے وہ خواب نہ دیکھیں ہوں گے اللہ کے فضل سے اور یہ وہ عمل ہے کہ اگر بندہ بہت اس طرح جکڑا گیا ہے پرشانیوں میں تکلیفوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا ہر دکھ اللہ تعالیٰ ختم پر مارے گا میں آپ کو وظیفہ پتا تھا مجھے عادہ بات نہ کرتے ہوئے اس سے پہلے بزارش ہے ویڈیو لائک کر دیں چینل پر نئے چینل سبسکرائب کریں بیل نوٹکیشن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بروقت ملے دوستو یاد رکھئے میں اتنے لوگوں کو یہ وظیفہ بتا چکا ہوں کہ لاکھ نہیں لاکھوں لوگوں کو میں نے یہ عمل بتایا آپ کو پتا ہے موج مسئلی ٹی وی جو وظائف کا بہت بڑا مستند چینل ہے ٹھیک ہے اور اسنینی وظائف ٹی وی اس پر میرے وظائف آتے ہیں اور لاکھوں لوگ اس کے فعل پر ہیں الحمدللہ یہ اللہ کی اطاع ہے میری اس میں کوئی بات نہیں تو لاکھوں لوگوں کو میں نے یہ عمل بتایا ہوں اور ہزاروں لوگوں نے اس سے فیدہ اٹھایا اگر آپ وظیفہ سنیں طریقہ کار اگر آپ مجبور ہو چکے ہیں ٹھیک ہے آپ کی جو مطلب ہے گریبی ہے نا کس طرح اٹھے گی یعنی کہ چھتے پھار کے دولت آئے گی اس طرح سبب لگنے شروع ہوں گے اس طرح موجزات ہونے شروع ہوں گے کہ آپ کو وہ نظر آنے شروع ہو جائیں گے جاگتی آنکوں سے کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے نا یعنی کہ اللہ کے ولی کا بتایا ہوا عمل ہے بہت پڑے ہیں اللہ کے ولی کا اور اس میں درود پاک کی جو شروع میں میں نے شیر پڑھا کہ گموں نے تجھ کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو درود پاک کی بھی برکتیں ہوں گی عمل اس طرح کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے یا مسبب الاسباب اس طرح دیکھیں یہ ہاتھ میں نے اٹھائی ہے نا یہ میرے کندے ہی ہیں ہاتھ آپ کے کندوں سے اوپر ہونے چاہیے جب آپ عمل کر رہے ہوں گے تو کھلے اسمان تلے کھڑے ہو جائیں سر پر کوئی مطلب ہے کہ کور نہیں ہونا چاہیے ٹوپی یا کوپر نہ ٹھیک اوکے ہو گیا اور اس کے بعد نا کوپر چھت ہونے جائیے اسمان کے نیچے نماز شاہ کے بعد کھڑے ہو جائیں اور پانچ سو مرتبہ کہیں یا مسبب الاسباب لیکن یاد رکھئے غموں نے تجھ کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو اس سے پہلے یعنی کہ یہ عمل شروع کرنے سے پہلے تین بار یا سات بار درودِ ابراہیمی لازمی پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد تین بار یا سات بار پڑھ کے پانچ سو مرتبہ یا مسبب الاسباب پانچ سو مرتبہ کتنی مرتبہ پانچ سو مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھیں آپ کے ہاتھ اس طرح یعنی کہ یہ دیکھیں اس طرح اوپر ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ دعا کریں یہ عمل گیارہ دن آپ نے کرنا ہے گیارہ دن نہ گزرنے پائیں گے یعنی کہ عمل ختم ہوتے جائے گا دولت رزق پیسہ مال اسباب ہر چیز اللہ آپ کا مقدر فرما دیں گے اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ کو رزق کی کمیہ وہ پوری ہوگی نوکری نہیں مل لگی وہ پورا ہوگا کوئی کرزہ ہے آپ کے سر پہ ہے اللہ تعالی اس سے بھی آپ کو نجات دیں گے اور جب آپ روز گیارہ دن یہ عمل کریں گے اس طرح ہاتھ اوپر بلند کر کے تو اس کے بعد آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے جس میں آپ نے مجھے بھی یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کو یہ صرف پتہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی عزما کر دیکھ لیں انشاءاللہ اگر آپ کی منگ میں سچائی ہوئی کسی کا بغض نہ ہوا کسی کا آپ مکروز نہیں ہے ایک کرزہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ نے پیسے واپس نہیں کرنے ہوتے اور ایک وہ ہوتا ہے جس میں آپ نے واپس کرنے ہوتے ہیں اب یہ مطلب نہیں کہ آپ مکروز ہیں اور آپ کا یہ وظیفہ کام نہیں کرے گا اگر آپ اس کو پیسے دعا کر رہے ہیں نیت ہے دے رہے ہیں مارنے کی نیت نہیں تو پھر پھر آپ کا کمیاب ہے وظیفہ تو انشاءاللہ عمل کیجئے اور مجھے آپ نے دیکھنا ہے دعوں میں یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے دوستو اپنے بھائی عمران طیر کو اجازت دیں بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ